ہلو اسلام علیکم اور آدھا میرا نام شاہد صدیقی ہے اور آج ہم ایک ڈرامے سے اپنے گھٹکو کا آغاز کریں گے پی بی کا یہ ڈراما دو ہزار گیارہ میں جنس ہوا اور اس ڈرامے کا نام تھا ہمسفر یہ ڈراما اس قدر مقبول ہوا نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں اور دنیا کے تمام ایسے ممالک میں جہاں پہ اردو بولی اور سنگی جاتی ہے اس ڈرامے کی کہانی پھرت اشتیاب کے ناول پر مدنی تھی اور ڈرامے میں فواد خان اور ماہرہ خان نے اپنی اداکاری کو جوہاں دکھائے اس ڈرامے کے ہدایتکار سرمت پوچھڑ تھے یہ تینوں وجوہات اپنی جگہ پہ تھی کہانی اداکاری اور ہدایتکاری لیکن ایک چوتھی وجہ جو اس ڈرامے کی مقبولیت کا سبب بنی وہ اس کا وہ ایک دیت تھا جو کورا تل این بلوچ نے اگایا تھا گیت کے بول آپ کو یاد ہوں گے کہ درامے کا نام جو ہی ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے ذہن میں وہ گیت کی گونڈ رکھتا ہے وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی یہ بنیادی طور پر ایک ودل تھی جو محرم نصیب جنابی صاحب نے لکھی تھی جو کراچی کے معروف شاعر تھے اتفاق سے کراچی لیٹرٹر فیسٹیول میں ایک مشاعرہ ہوا اور اس مشاعر میں نے بھی موجود تھا جہاں انہوں نے یہ غزل سنائی سامین کی فرمائش پر اور انہیں ہمیشہ کی طرح بہت داد ملی اب نصیب طرح بھی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی غزل ہمیشہ طرح تازہ رہے گی تو واپس اس ڈرامے کے طرف آتے ہیں یہ ڈراما اس کی کہانی ایک میاں بیوی کے گرد ہوتی ہے جن کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن ان کے درمیان تعلقات کی نویت جو ہے کبھی وہ قریب آ جاتے ہیں کبھی دور چلے جاتے ہیں ایک غیر یقینی کسی کی حقیت ہے اور ایسے میں اس غزل کے جو اشار ہیں کہ دھوپ شاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی یہ یوں لگتا تھا کہ جیسے نصیب طرح بھی صاحب نے اس کہانی کو مد نظر رکھ کے یہ غزل تخلیق کی ہے لیکن بات اس سے بلکل مختلف تھی یہ دوہزار گیارہ کا ڈراما تھا اور یہ غزل اصل میں دوہزار گیارہ سے چالیس برس پہلے انیس سو اکھتر میں نصیب طرح بھی صاحب نے لکھی تھی اور انیس سو اکھتر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ سال تھا جب پاکستان سے اس کا دوسرا حصہ مشرقی پاکستان جدا ہو گیا تھا یہ سولہ دسمبر کی بات ہے نصیب طرابی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں سکو دھر حقا کی خبر ملی اور وہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور انہوں نے یہ غزل لکھنی شروع کی اب آپ اس غزل کو سنیں گے تو وہی ایک کیفیت آکھے سامنے آئے گی جو اس ٹرامے میں آئی تھی اس ٹرامے اور سن اکھتر کے دونوں واقعات میں ایک بات بڑی مشترک تھی جس طرح ان نیا بیوی کے تعلقات میں ایک غیرینی کیفیت تھی اسی طرح مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان ایک زمانہ تھا کہ جب وہ انہوں نے آپس میں ایک اہد کیا تھا کہ ہم مل کے آگے چلیں گے لیکن پھر جیسے ہر تعلق میں ہوتا ہے اس تعلق میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں سب سے پہلی رکاوٹ زبان کی تھی جب مشرقی پاکستان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ سب سے زیادہ پاپلیشن ہماری ہے اور ہماری زبان بنگلہ کو بھی نیشنل سٹیک لینگویج ہونا چاہئے ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ اردو کو نہیں ہونا چاہئے بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی یہ سٹیٹس دیا جائے اقتداء میں اس کی مخالفت کی گئی لیکن بعد میں اس کو مان دیا گیا اس کے علاوہ ایک اور تعلق میں جو سبب دوری کا تھا وہ ایک فیزیکل دوری بھی تھی جو مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا بہرحال یہ ایک ایسا تعلق تھا جس میں محبت بھی تھی جس میں ایک تزبزب بھی تھا جس میں ایک وارفتہ بھی تھی لیکن جس میں ایک تشکیق کا عالم بھی تھا اب آپ یہ غزت سنیں گے تو آپ کو وہ سارا پس منظر ذہن میں آئے گا کہ کس طرح مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان دونوں کے درمیان تعلقات میں ایک غیریقینی کی کیفیت تھی اور اس نظم کے معنی ایک نئے پس منظر میں آپ جب سنیں گے اس غزل کو ایک بار پھر تو اس کی اور پرتیں کھلیں گی اور یہی عدب کا حسن ہوتا ہے یہی شاعری کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کو کئی لیولز پہ کئی دہوں پہ انٹرپیٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کی غزل نصیر ترابی صاحب کی وہ ایک بار پھر سنتے ہیں ایک بار پھر پڑھتے ہیں اور ایک بار پھر معنی کی نئی تہوں کو دریافت کرتے ہیں ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی محبتوں کا سفر اس طرح بھی گذرا تھا شکستہ دل تھے موسافر شکستہ پائی نہ تھی عذاوتیں تھی توافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وقائی نہ تھی کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دعائی نہ تھی کبھی یہ حال کہ دونوں میں جفت دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی بچھڑتے وقت وہ ناکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی اور کو سنائی نہ تھی عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر وہاں بھی آگئے آخر جہاں رسائی نہ تھی آج کے لیے اتنا ہی اگلی دفعہ پھر ملیں گے ایک نئی غزل نئی نظم اور نئے پس منظر کے ساتھ